اسلام علیکم بہت سارے چیزیں ایسے ہیں جو بہت زیادہ نایاب اور قیمتی ہیں یہ چیزیں کچھ مہنگے میٹریل سے بننی ہوتی ہے جو بہت قیمتی ہیں اور لوگوں میں ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہیں سونا ان میں سے ایک ہیں اور دنیا کے بشتر لوگ ان کی قیمت سے بخوبی واقف ہیں اس کے مختلف استعمال ہوتے ہیں اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہے سونے کا استعمال مختلف واقعات میں کچھ زیادہ کی قدر کو کچھ زیادہ قدر کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے جو لوگوں کو اس کی طرف راہب اور حیران کر دے گا زیادہ وقت کرسمرس کا مہنگا ترین درخت خالے سونے سے بنا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور صرف امیر لوگوں کے لیے ہی سستی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ امیر لوگ اپنی ایسائشوں پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چیزیں نہیں دیکھتے جس پر وہ خرچ کر رہے ہیں سونا پوری دنیا میں ایک عام سی چیز ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس میں خوبصورتی کی وجہ سے ایک بہت سی پرتہش نظر اور آلہ مہیا رہے ہیں سونا اور خود بہت منگا اور امدادات ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہونے کے ساتھ خریداری کے قابل بھی ہوتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں دنیا کے چند ایسے چیزیں جو خالے سونے سے بنی ہوتی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے نمبر ون گولڈ ٹیبلیٹ کرسمنس گولڈ ٹیبلیٹ کرسمنس ٹری پختہ سونے کا درخت ہے جس کی تہمینہ قیمت پانچ لاکھ ڈالر کے ساتھ بنائے گئی ہے یہ درخت اسٹیوک کویک نے ڈیزائن کیا تھا اور اسے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے منصوبے کے لیے بنایا گیا ہے یہ خالص دو کلو سونے کے ساتھ بنایا گیا تھا جو اوپر سے اوپر پلٹینیم سٹار کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کچھ مقدار نظر دینے کے لیے ہیرے کے زبرات اور دو سو کرات کے ہیرے کی ایک اور پرد کے ساتھ بھی اضافہ کیا گیا ہے نمبر ٹھو ٹوائلٹ اور ٹوائلٹ پیپر ٹوائلٹ اور ٹوائلٹ پیپر ہر گھر میں ایک عام چیز ہوتی ہے اس سونے کی بیت الخلا کی تہمینہ قیمت دو اشارہ پانچ میلین ڈالر ہیں اور ٹوائلٹ پیپر کی مالیت ایک اشارہ تین میلین ڈالر ہیں یہ باتروم ہے جو ہانگ کانگ میں واقع ہیں جو سن دو ہزار ایک میں گول ٹکنالوجی گروپ نے بنایا گیا تھا اس باتروم کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس نے دیواروں پر اور کچھ زیورات کے ساتھ ٹھو سونے سے سونے کے ساتھ مزید خوبصورت کیا گیا ہے اس باتروم اور بیت الخلا سونے کے بطور تخوا بطور شمپو کی ایک بوتل پیش کرتی ہے نمبر تری بکٹی ویروان ڈائیمنڈ الٹ بکٹی ویروان ایک چوٹی کار ہیں جو کہ اس کی تہمینہ شدہ قیمت چار میلین ڈالر کے حضیت سے حقیقی سے کہیں زیادہ مہنگی ہے یعنی چار میلین ڈالر سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے اس کو سٹوٹ ہیوز کے ڈیزائن سٹوٹ ہیوز نے بننا ڈیزائن کیا گیا تھا اور سوش لگجری کار میکر کمپنی بھی اس میں شامل تھی یہ چوبیس کرات سونے سے بنایا گیا ہے اور اس پر نصف ہیرے کا وزن ست کلو گرام ہے جو اس پر نصف ہیرے ہیں اس کا وزن ست کلو گرام ہے اس میں فنکشنل سٹیرنگ ہے اور اس نوحیت کے صرف تین مڈل ہیں اور اسے طویل ہر سے تک سجاوٹ کے ٹکڑے کے طور پر رکھا جا سکتا ہے نمبر فور بلیک ڈائیمنڈ آئی فون فائو ایس بلیک ڈائیمنڈ آئی فون فائو دنیا کا اب تک سب سے مہنگا فون ہے جس کی قیمت پندرہ میلین ڈالر ہے یہ کالے رنگ کے ہیرے کے ساتھ پوری طرح جگڑا ہوا ہے جس نے اس کی قدر قدر کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے اس کو سٹھوٹ ہیوز نے تیار کیا ہے اور اس فون کو مکمل کرنے میں تقریباً نو ہفتے لگے تھے اس میں چبیس کرات کے سیاہ ہیرے شامل ہیں اس فون کی سکرین بھی نیلم ششے سے بنی ہوئی ہے اور پیٹ میں ایپل یعنی سیپ کا لوگو ترپن قیمت ہیروں سے بنایا گیا ہے نمبر فائیف پیٹرک فلیپ گولڈ پاکٹ واچ سونی کی جیب کی یہ گھڑی ہے جسے پیٹرک فلیپ نے گیارہ میلین ڈالر کی قیمت کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اس جیب باچ کو ڈیزائن اور بنانے میں تقریباً پانچ سال لگے اس میں تقریباً چوبیس فنکشنل فیچر پیش کیے گئے ہیں جو کہ ایک ہرتنگیز چیز ہیں یہ خالص اٹھارہ اٹھارہ کرات سٹوس ہونے سے بنایا گیا ہے اور پوری دنیا میں اس کی انتہائی عجیب گھڑی کی طلب ہیں اس میں بہت سجیلہ ڈیزائن آر کا ڈیزائن ہے جو کہ قابل خرید بھی ہیں یہ تھی ہماری ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ بہت سکتا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں